اسلام علیکم ٹی این این ٹی وی کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا میزوان بکار حسین عمران خان خطرے میں تحادیوں کا جھکاؤ پوزیشن کی طرف ہے پروز علائی کا کہنا ہے کہ جھکاؤ کو ریورز کرنا عمران خان کی ذمہ داری ہے خان صاحب نے سب کے ساتھ ہاتھ کیا ہے کسی کو کچھ نہیں دیا تحریک ازم اعتماد میں جیت ہو یا ہار فائدہ عمران خان کو ہی ہوگا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عمران خان انشاءاللہ جیتیں گے کیونکہ عمران خان عوام میں پہلے سے زیادہ مقبولیت حاصل کر چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کانپے ٹانگ رہی ہیں کی وضاحت کر دی بلاول کا کہنا ہے کہ کانپے ٹانگ نہ ٹانگے کا اپنے سے اوپر کا درجہ ہے وزیر آزم کو اپنی شخص نظر آ رہی ہے پاکستان نے یوکرین کی ذرخواست پر امداد بھیج دی امدادی سمان وزیر خارجہ شام احمد قریشی نے یوکرینی سفیر کے حوالے کیا پندرہ ٹن سے زائد امداد پہنچانے کے لیے دو تیارے بھیجے جا رہے ہیں حکومت کا پیٹرولیو مسنوعہ کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان حکومت تیز عرب کا بوجھ برداشت کرے گی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ قیمتوں کا اطلاق سولہ مارچ سے کتیس مارچ تک کے لیے ہوگا روس کا امریکی صدر اور کینیڈین وزیر آزم پر پابندی کا اعلان روس نے ان قریب مزید پابندیوں کا بھی اندیا دے دیا ٹروڈو اور امریکی صدر نیٹو سربرائی جلاس میں شرکت کریں گے کینیڈین شہری اپنے ذہنوں میں جنگ کا تصور کریں یوکرینی صدر کا کینیڈین پارلیمنٹ سے خطاب زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روس کو روکنے کے لیے کینیڈا کو مزید اقدامات کی ضرورت ہے کنزرویٹف پارٹی کی قیادت کی دور میں کسی کی حمایت نہیں کریں گے انٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ میں اور میرے کاکس کے ممبر انٹیریو کے لوگوں کی حمایت کریں گے فورڈ نے اپنے عرقین اسمبلی کو کنزرویٹف قیادت کی دور سے دور رہنے کی ہزائیت کر دی اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور اسلاموفوبیا کے خلاف پندرہ مارچ کو دنیا بھر میں عالمی دن منانے کا اعلان اسلاموفوبیا قرارداد منظور ہونے پر بھارت تلملا اٹھا یوکرین پر کیمیائی ہتیار تیار کرنے کا روسی الزام جھوٹ کے سوا کچھ نہیں نیٹو چیف کا کہنا تھا کہ نیٹو فورسز رکن ممالک کے دفاع کے لیے ہنگامی بنیادوں پر تیاری میں مصروف ہیں نیٹو فورسز نے سیکلو یوکرینی فوجیوں کو جنگی تبیت دی ہے چیچن سربراہ رمضان قاضی ریوف اپنے فوجیوں کی کمانڈ کے لیے یوکرین پہنچ گئے ہم نازیوں کے کیف سے بیس کلومیٹر دور ہیں آپ کے پاس اب مزید وقت نہیں بچا چیچن سربراہ کا یوکرینی قیادت کو پیغام ہیڈ لائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد کے اعلان کے بعد حکومتی اتحادیوں نے مشترکہ لائے عمل کے لیے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد کے اعلان کے بعد حکومتی اعتماد حکومتی اعتمادیوں نے مشترکہ لائے ہاں عمل کے لیے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ کل تمام اعتمادیوں کی مشترکہ بیٹھک کا امکان ہے وزیر آزم عمران خان کے خلاف قومی اسیملی سیکریٹریٹ پہ جمع کرائی گئی تحریک ادم اعتماد کے بعد سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے اور اسی تناظر میں پاکستان مسلم لیقاف کے رہنما اور پنجاب اسیملی کے سپیکر چادری پرویز الہی نے کہا ہے کہ اعتمادیوں کا سو فیصل جھکاو اپوزیشن کی طرف ہے پنجاب اسیملی کے سپیکر نے نیجی ٹی وی سے اعتمادیوں کے جھکاو سے مطالق بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ امران خان سو فیصل مشکل میں ہیں اعتمادیوں کا سو فیصل جھکاو اپوزیشن کی طرف ہے جھکاو کو ریورس کرنا امران خان کی سمداری ہے خان صاحب نے سب کے ساتھ ہاتھ کیا ہے کسی کو کچھ دیا نہیں وزیر علیہ بنا تو تمام مسائل حل کر دوں گا اتحادیوں سے کیے گئے تمام وعدیں پورے کریں گے بڑے سرپرائز آنے والے ہیں آصف زرداری کا دعویٰ درست اپوزیشن کے پاس ایک سو بہتر سے زیادہ ووٹ ہیں حکومت کو اپنے لوگوں سے خطرہ ہے جانگیر ترین گروپ عثمان بزدار کو ہٹا کر دم لے گا ان کے ایڈوائزر تباہی پھیر رہے ہیں شیخ رشید دل میں کیا گلہ رکھا ہے پتا نہیں وزیر داخلہ کے پاس تجربہ ہے ان کو خان صاحب کو سمجھانا چاہیے تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن پور عظم ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ حکومت کے اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کے نمبرز پورے ہیں ادھر تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے کے لیے وزیر آزم عمران خان بھی اتحادیوں سے متواتر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کے تحفظات دور کرانے کی یقین دہانیہ کرا رہے ہیں گزشتہ روز سینیٹر فیصل جاوید خان نے کہا تھا کہ ادم اعتماد پر ووٹنگ ستائیس مارچ کے بعد ہوگی اگر وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو گئی تو وہ ادم اعتماد کے نتیجے میں مزارت عظمہ سے ہاتھ دھونے والے پاکستان کے پہلے وزیر آزم ہوں گے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے مولانا فضل رحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں آپ دین کے رہنما ہیں لیکن جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں اس سے اگر ملک میں خانہ جنگی اور انار کی پیدا ہوئی تو اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی ہوگی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عمران خان جیتے یا ہارے فائدہ عمران خان کا ہی ہوگا عمران خان انشاءاللہ جیتیں گے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میں تین ماہ سے کہہ رہا ہوں اپوزیشن 23 کو نہیں 25 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گی آپ ہمارے انتظامیہ سے بات کریں وہ آپ کو محفوظ راستے پراہم کرتے ہوئے مکمل سیکیورٹی دے گی وزیر داخلہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے پہلے بھی جلسہ کیا تھا اگر آپ 27 مارچ کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کسی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی مجھے سب سے زیادہ حیرت مولانا فضل الرحمان پہ ہو رہی ہے وہ تو بپرے پڑے ہیں انہوں نے کہا کہ 25 مارچ سے سیاست کھل کر سامنے آ جائے گی ارتحادیوں کا بھی علم ہو جائے گا کہ کون حکومت کے ساتھ ہے اور اس وقت عمران خان کی مقبولیت کا نیا دور بھی شروع ہو جائے گا شیخ رشید نے کہا کہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور تحریک عدم اعتماد کے نتائج پر یہ بات سب کو معلوم ہو جائے گی میں سیاسی بصیرت میں عمران خان کو جیتا ہوا دیکھ رہا ہوں چیئرمن پیپلز پارٹی نے گفتو کرتے ہوئے بتایا میں سمجھا مجھ سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے لیکن میں نے جب گھر جا کر دیکھا تو ایسا کچھ نہیں تھا پی ٹی آئی نے ویڈیو میں جوڑ توڑ کی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کانپیں ٹنگ رہی ہیں کی وضاحت کر دی چیئرمن پیپی نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا میں سمجھا مجھ سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے لیکن میں نے جب گھر جا کر دیکھا تو ایسا کچھ نہیں تھا پی ٹی آئی نے ویڈیو میں جوڑ توڑ کی ہے بلاول نے گفتگو میں دلچسپ طریقے سے ٹنگیں کاپ رہی ہیں اور کانپیں ٹنگ رہی ہیں میں فرق بھی بتایا انہوں نے کہا وزیر آزم کی پہلے ٹنگیں کاپ رہی تھی اب کانپیں ٹنگ رہی ہیں کانپیں ٹنگ نہ ٹنگیں کاپنے سے اوپر کا درجہ ہے انہوں نے مزید وضاحت کی کہ جب ہم نے عوامی مارچ شروع کیا تو وزیر آزم کی ٹنگیں کاپنا شروع ہوئیں اور انہوں نے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی لیکن جب ہم اسلام آباد پہنچے تو کانپیں ٹنگنے والا سین شروع ہو گیا اس لیے انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی بلاول نے کہا عمران خان دھمکی دیتے ہیں کہ بندوق کی نوک پر ہوں ہم اس کی مزمت کرتے ہیں وزیر آزم کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے عمران خان مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کسی کو دھمکی دے رہے ہیں سابق صدر کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنے سے قبل سوچنا چاہیے انہیں پتا ہے کہ گن کیسے استعمال کی جاتی ہے پی بی چرمین نے کہا کہ دنیا میں اب وزیر آزم عمران خان کی پہچان سلیکٹڈ کی ہو چکی ہے امدادی سمان میں ادویات موسم سرما کے بستر اور کھانے کی اشیاء شامل ہیں پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار اور امن پسند ملک کے طور پر کام کیا ہے پاکستان نے آفات کے دوران بین الاقوامی برادری کے شانہ بشانہ کام کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حکومت پاکستان نے امدادی سمان وزیر خارجہ شامل قریشی نے یوکرائنی سفیر کے حوالے کیا پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار اور امن پسند ملک کے طور پر کام کیا ہے پاکستان نے آفات کے دوران بین الاقوامی برادری کے شانہ بشانہ کام کیا واضح رہے کہ ایک جانب عالمی برادری روس پر پابندیاں آئیت کر رہی ہے تو دوسری جانب امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی ممالک یوکرائن کی مکمل سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرائن کے لیے 350 ملین ڈالر فوجی انداد کی منظوری دے دی ہے صدر جو بائیڈن نے محکمہ خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ یوکرائن کو امریکی اسٹاک سے 350 ملین ڈالر مالیت کے اضافی ہتھیار فراہم کیے جائیں کیونکہ یوکرائن روسی حملے کو پسپا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں سے متعلق نیا اعلان وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھ کر تیس ارب کا بوجھ برداشت کرے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں حکومت نے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھ کر تیس ارب کا بوجھ برداشت کرے گی وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت ایک سو انانچاس روپے چھاسی پیسے برقرار رہے گی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ایک سو چوالیس روپے پندرہ پیسے پی لیٹر برقرار رہے گی مٹی کے تیل کی پی لیٹر قیمت ایک سو پچیس روپے چھپن پیسے لائیڈ ڈیزل کی قیمت ایک سو اٹھارہ روپے اکتیس پیسے پی لیٹر برقرار رہے گی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ قیمتوں کا اطلاق سولہ مارچ سے اکتیس مارچ تک کے لیے ہوگا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد